ملک جی اقتصادی منظر نامے تے چھکان تا جکے لنڈن یات رہا تھی وزیراعظم صاحب جکے ویا آئے انکہاں پہ جکا واپسی تھی انکہاں پہ چہوئی ہوگی ہو جو جکے اتاہ دین سا گفتو گوہ لیتی پہی تی یا تسا سخت فیصلہ کرنا پہندہ یا اسیمبلی تحلیل کرنی بودی سخت فیصلہ کرنے مطلب آہ اور میڈے کو مک سخت فیصلہ آہے وہ یو ہی آہے توہ جکو آسان جی آہ ہی پیٹرول جو قیمتو جو کہیں اوے بدھائی نہیں پہندو چھکانا تھا انکہاں کو آئی ایم ایف جو جو رکرہ ہوتی دو آئی ایم ایف جو ان پیسہ میں لنکھاں پہنچھ آتی دو انکہاں علاوہ جکا اسان ایکسپیکٹیشنز ہوں سعودی عرب ماں چین ماں آہ بن ملک کنما ہوئے اسان جو کہتنیوں مٹیلائز تھی انہوں سے جی منظرنا میں تے گفتو کنا سوں ملک جی اقتصادیات ہن وقت کتے بھی ٹھلا ہے آئیں ان جی حل ہے کڑھا اپا وٹھی سکجن تھا گفتو کنڈا ہے سر آپ تو کوئی واہ ہے ملک جی معروف اقتصادی ماہر ڈاکٹر شاہد اسان صدیقی صاحب صاحب سلام علیکم جناب والیکم السلام ڈاک صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت تو ایک مہینے کے اندر ہی اس اس مخمسے میں آن پسی ہے کہ یا تو اس حملی تحلیل کریں یا سخت فیصلے کریں کیا ان کو نو کانفرنس لینے سے پہلے کیا معیشت کی صورتحال کا پتہ بلکل نہیں تھا کہ واقعی تر کتنی خراب ہو چکی ہے یہ نکہ جو آپ نے اٹھایا ہے اگر جو ہے اس سے جو حاکم منع ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا یہ صورتحال نہیں بیدا ہوتی اس لیے میں آپ نے بڑا عام بات کی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹھائیس فروری دوہزار بائیس کو عمران خان نے ایک باروبی سرنگ معیشت میں بچھا دی تھی اس لیے کہ وہ حسد مخالف نے جو تحریک چلا رہے تھے تو وہ اس کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ کیا کہ جو اکیس بائیس مہینے سے آئی ایم ایف کا پروگرام موتل تھا اور اس سے چند ہفتے پہلی معاملات تہہ ہوئی تھے تحریری طور پر ہم نے شرائط منظور کر لی گئی ایک عرب ڈالر کی قصد مل گئی تھی اب دوسری جو ہے وہ ملنے والی تھی تو وہ اس سے پہلے انہوں نے یہ باروبی سرنگ بچھا دی اور یہ کہا کہ جناب وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ اپنے جگہ ہم خیمتے کم کر رہے ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور جون تک ہم اس کو کبھی رکھیں گے ابھی کیسے ہو سکتے ہیں ابھی تو آپ نے ایک تحریری معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے مذاکرات کے بات کیا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو نہیں لگتا ڈاک صاحب کہ یہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلوار کرنے کے برابر ہے اس طرح کے فیصلے اس میں آپ کوئی شبے کی بات نہیں ہے یعنی اس کو جو آپ فرما رہے ہیں اگر میں اس کو یہ کہوں کہ سیاسی مفاد کے تحفظ کے لیے انہوں نے بائیس کروڑ عوام پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا اس میں کسی کوئی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر اعتصاب بھی ہونا چاہیے لیکن میں بھی آپ کے سوال کا جواب مکمل کر لوں جو آپ نے بڑا اہم ترین نکتہ اٹھا دیا ہے اور وہ یہ تھا کہ جب یہ اس نے کس ایک عرب ڈالر کی رک گئی ریزرز ہمارے گرنے شروع ہو گئے تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کو کمبائنڈ خاص طور سے مسلم لیگنون کو اور مفتح کو کہ جناب یہ صورت احال زیادہ دن نہیں چل سکتی اس تیری سے ریزرز گر رہے تھے روپے کے قدر میں تریشر تھا کہ عمران خان کو چند دنوں میں آئی ایف کے سامنے جھکنا پڑتا اور انسی قس لینے کے لیے اپنا اعلان واپس لینا پڑتا اور پیٹرول کے ناس بہانے پڑتے جب وہ کر دیتا اس کے بعد وہ نو کانفلنس لاتے تاکہ برائی تباہ کاری ان کے خاتے میں آتی انہوں نے جذبات میں اور بغیر معاشی چیزوں کو سوچے ہوئے جس کا اشارہ آپ نے بڑی خوبصورت سے کر دیا ہے یہ حماقت کی اور اس کی غلطی ہے اور اس کی جو بھی تھی اس کو اپنے خاتے میں انہوں نے ڈال دیا ہے یہ ہماری بڑی تقسمتی ہے اس کے حاصل معاملات میں معیشت کو بلکل پیشے ڈال دیتے ہیں اور جو متوقع وزیر خزانہ تھا اس نے بھی ان کو نہیں بتایا اور کسی نے بھی نہیں بتایا تو یہ تباہی غلط فیصلہ ہو گیا وہ خود بھی بھگت رہے ہیں اور ملک بھی بھگت رہے ہیں عوام بھی بھگت رہے ہیں اچھا اب آپ کے خیال میں مسئلہ ہے کیا ہماری جو اس وقت کی صورتحال ہے جس طرح ریزرز گر رہے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے سٹاک ایکسچینج کرش ہو رہی ہے کیا اور پھر دوسری طرف آپ نے کتاب بھی لکھی تھی معیشت کا دہشتگردی کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر یہ واقعات میں بڑاوہ آ گیا ہے کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے صدر میں ہوا اس سے پہلے جو ہے اپنا کراچی انورسٹری میں ہوا یہ سارے مسائل اس حکومت کے لیے آن پڑے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں نہیں وہ پہلے دو دو تی دن میں تھوڑا سا آتا کر لیں ان کے سامنے مسئلہ کیا ہے ایک پہ یہ تھا کہ عرنان خان نے اور پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں برباد کرنے میں اور ان کے ساتھ شوکر صدی ان نے کوئی کحر نہیں چھوڑی بری ذرہ تباہ کیا اور اسٹیٹ بینک ان کے ساتھ ملا ہوا ساتھ ان سب کا اثراب ہونا چاہیے وہ میں اتنی کہہ رہا ہوں کہ جولائی سے مارچ تک اگر آپ دیکھیں دس مہینے تو اس میں 65 ارب ڈالر کا جو ہے وہ امپورس ہوئی 65 بلین ڈالر وہ پچھلے سال کی اسی مدد سے 21 ارب ڈالر زیادہ تھی کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ ایک ارب ڈالر کے لیے تو پورا مرک ناچ رہا ہے کس لینے کے لیے اور آپ نے 21 ارب ڈالر کا اضافہ کر کے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپورس کر کے خوب فائدہ اٹھایا لوگوں نے دولت کمائی اور حکومت کو کسٹم ڈیوٹی بھی مل گئی سے تحضی مل گیا مگر میشت کا سلامتی کا اور عوام کی حالت تباہ برباد آپ نے کر لی تو یہ پیسے ارب ڈالر جو ہو رہا تھا تو کسی کو ہوش نہیں تھا تجارتی سے سارہ دس مہینے میں انتیس ارب ڈالر ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پچھلے سال کی اسی متصف پندرہ ارب ڈالر زیادہ اور جو اٹھارہ میں سیتیس ارب ڈالر پورے سال کا تھا جس کو دیوالیا دیوالیا کر رہے تھے اس سے زیادہ انہوں نے دس مہینے میں کر دیا اور آپ کے ریزر جو ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا اگف سے ہے اب تک دس ارب ڈالر گر چکے ہیں یعنی پچاس فیصے جی گر گئے اب پیتالیس دن کی درامدات کے لیے کافی ہیں روپے کے خطر مد مئی سے اب تک جو چوالیس روپے گر گئی ایک ڈالر کے اوپر تک دس ارب ڈالر کی امپورٹس کر رہا ہے آپ اس کو چوالیس روپے اگر ڈالر پر گرا دیں گے یہ تو آپ نے تفاہ و برباد کر دیا یہ کیا سوچ رہے تھے یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے اور ابھی ان کا مسئلہ ہے یہ تو یہ کوالیشن گورنگیٹ ہے ان کو سب سے پوچھنا ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ تھا تو جس دن ہمارے پرائیم ایسر صاحب واپس آئے تھے اسی دن آپ کو انہوں کو تمام میٹنگز کر لینی چاہیئے تھیں وہ کل تک ٹلاتے جا رہا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ملکی معاملات آپ آئے تھے حالہ سنگین تھی آپ جب آ رہے تھے پاکستان میسیج دیتے پوزیشن کو جنب آج رات بار آپ میٹنگ کریں گے یہ بربادی ہوئی ہے اس کا ذکر کریں گے اور فیصلے کر لیں گے اور وہ فیصلہ کر کے پھر اس پر عمل درامت ہوتا اب انہوں نے تین نن تو ایسی گزار دیئے تو یہ جس طرح جسے کھلوار ہو رہی ہے تو میرے خیال یہ کہ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو بربادی ہونے ہیں ہو دیں کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ جب آئی نف سے ایک عرب دولت کی قسم نہیں لیائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا ریزرس میں استحقام آئے گا پھر میں بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے تاریخی غلطی کی اور آپ کے علم میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا تھا حکومت پاکستان کو اور میں نے دو اپنے جو کتابیں دہشتگردی سیاست معیشت اس میں یہ لکھا تھا کہ دو دار آٹھ میں جیلانی صاحب نے بھی کہا تھا جو پرائم میسر تھے اور بھی کئی بسا کھا گیا تھا کہ سعودی عرب اور یو ہی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کوئی قسم نہیں دیں گے جب تاکہ آپ آئی نف سے معاملات پہ نہیں کر لیتے تو ان کو کس میں حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ پرائم میسر صاحب مہا چلے جائیں سعودی عرب انہوں نے وہی جواب دے دیا کہ ہمیں آئے میں سے معاملات پہ کرو اب جب یہ ایک عرب دولر کی مل جائے گی پیٹویل کے نرخ دعانے کے بعد تو اس کے فوراں بات جو ہے سعودی عرب ایسے دے گا اس کے بعد یہ ہی دے گا اس کے بعد یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں دیں گے اور بہت سارے ڈالر ہمیں قرضے مل جائیں گے نجیس ہے دارک صاحب سن رہا ہوں تو بھائیس جو یہ قرضے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے ڈالر کے رزرز بڑھ گئے تو بجے دیوالیا دیوالیا کی باتیں غلط کر رہے ہیں دیوالیا تو خیئر ہونے رہے ہیں الحمدلللہ وہ بہتر ہو جائے گا روٹے کی قدر واپس کچھ نہ کو یقیناً بہتر ہوگی یہ سو سٹین ویز آز ہوگی یہ نہیں رہے گی یہ ایک سو اٹھاسی یہ اس سے کم ہو سکتی ہے ہو جائے گی تو یہ دے آپ نے آرٹی ریشل جو ہے نا بوران پیدا کر دیا ہے تو یہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں ابھی تک جو گر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ میں ڈائلیں گے پھر جب آئی ایم ایف سے سعودی عرب سے پیسہ چین سے پیسہ یہی سے پیسہ بھار سے پیسہ بہنس کا تو ہمارے ریزرز بہتر ہوں گے وہ ہم اپنے کریڈٹ میں لے لیں گے لیکن جو تباکول اثرات ہیں وہ شاید اس کو نظر انداز کر رہے ہیں میرے خال سے بڑی تاریخی غلطی ہے اچھا لیکن اس کی پولٹیکل کاسٹ تو دینی پڑے گی جب یہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے تو یہ بائیس کروڑ عوام جو پہلے ہی جو ہے روزی روٹی جو ہے وہ بڑی اپنا تنگ ہو گئی ہے کچن جو ہے وہ نہیں چل رہے اس دن زنداری سا پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس نے بڑی ویلڈ بات کی کہ لوگوں کے چولے ہم نے جلانے ہیں ان کو بجھنے نہیں دینا تو پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی پھر تو چولے بند ہونا شروع ہو جائیں گے پولٹیکل کاسٹ ہمیرا کیا مطلب ہے میرا خیال یہ تھا کہ جب آپ کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو اس نے عوام کے ووکوں کے اتنی امیت نہیں ہوتی ایریکٹبرز کی ہوتی ہے سہول افکاروں کی ہوتی ہے مینپولیشن کی ہوتی ہے یہ آپ کو یہ پتہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چار پانچ دن سے قوم کو نچا رہے ہیں میں نے آپ کے پرورام میں کئی دفعہ کہہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں عمران خان نے دوہزار انیس میں جو ٹیکس امنسٹری دی تھی وہ دنیا کے تاریخ میں تب سے کم شرح ٹیکس پہ دی اس سے پہلے نواز شریف کی دور میں دی گئی تھی نواز شریف کی دور میں جو دی گئی تھی وہ یہ کہا گیا تھا کہ جو اس امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں ان کی آئندہ نسلے روئیں گے الفاظ ہیں ان لوگوں کی جو اس وقت امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ٹیکس نہیں گئیں گے ان کی آئندہ نسلے روئیں گی امام حان نے قانون منع دیا تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا ان کے اساسے ہم ضبط کر لیں گے ان کے تفصیل حکومت کے پاس ہے ان کے تفصیل ایس بی آر کے پاس ہے سب کے پاس ہے وہ تفصیلہ وہ پاکستان کے امارہ ساسے ہیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور یہ مسئلہ ایک بس میں نے اٹھایا تھا کہ تیوی پروگرام میں پی ٹی آئی جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میں نے ایک سینیٹر ساتھ بیٹھے رہی پہ پی ٹی آئی کے سینیر سینیٹر ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے تو نو سو عرب روپے میں آپ کو بلا رہتا ہوں وہ جو لسٹ ہے آپ دے نے آپ نوٹس سے ریشو کریں آپ کو پیسہ مل جائے گا وہ اگر قومی بچت اسکینی میں ایک آدمی نے ایک کروڑ روپے لگایا ہے اور اس نے امنیسی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا چوری کے پیسہ بھی ہے آپ فیہا صاحب آپ یہ پروگرام میں کہیے کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس پر آپ انکم ڈیٹر دیتے ہیں اس سے بچت ہوتی ہے اس بچت کو آپ قومی بچت میں لگاتے ہیں وہاں سے جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں مناسے پر ان لوگوں نے مجھے ایک کروڑ روپے اس نے لگایا اس نے تو اس پر ٹیکس نہیں دیا چوری کے پیسے گا ہے تو ان کے پاس کیا مضبوری ہے کہ اس سے ٹیکس نہیں مانگ رہے ہیں سینیٹر صاحب نے جواب دیا تھا پی ٹی آر کے ہم کیا کریں سارے طاقت پر لوگ ہیں تو کیا کریں ہماری اوپر بھی تو دبا ہوئے نا یا ان کو خوش کر لیں چوروں کو یا باعث کروڑ عوام کو کر لیں سلامتی کو کر لیں جو آپ ذکر کریں یہ فیصلہ کر لیں اگر یہ آج فیصلہ کرتے ہیں شہبہ شریف صاحب کہ قانون کے مطابق ان چوروں سے لیں گے جس کی تفصیل ان کے پاس ہے تو نو سو ارب بل جائیں یہ آئے انہوں کو پہنے ہو جائے گا یہ نہیں کرنا پڑے گا مگر اس کو مشکل فیصلہ سمجھتے ہیں عوام کو کچھلنا مشکل فیصلہ نہیں ہے یہ شور ہوتا ہے جو ہے وہ اس کے ہوتا ہے سیازت پر آخر میں دس منٹ جو ہے وہ ایک نو بھی پہ بات کرتے ہیں اور بات پیچھے چلی جاتی ہے مقرمہ چل رہا ہے سپریم کوٹ میں کانسٹیٹوشن کے تو جو ہماری جیس صاحبہ بھمار دیتے ہیں وہ اس کی پٹی اصل کی رہتی ہیں وہ جیسے جو ہے وہ تو فیصلہ جیسمنٹ سے بولتے ہیں آپ ان کی اس کو جو پبلیسٹی کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی شریف کوٹ میں دیسا تھا تو یہ سب چیزوں کو آپ صحیح کریں گے تو آپ کو پیسہ مل جائے گا وہ آپ کرنا نہیں چاہتے مطلب ایک اسٹیپ آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو امنسٹی سکیم کے اندر جو دی گئی تھی وہ جن لوگوں نے نہیں کی ٹیکس نہیں دیا تو اب ان کو ہم کر لیں ہلو جی جی آگا رہی آگا آتی جی جی سر تو اس کے یہ تو ایک اسٹیپ ہو گیا دوسرا اسٹیپ کوئی اور میئرس بھی ہیں آپ کے ذہن میں جو حکومت لے کے جس سے آہ ملکی معیشت کے ڈائریکشن پر ہتر ہو سکتا ہے ڈائریکشن تو بہتر نہیں ہوگی لیکن دیکھیں نا آپ نے سال ختم ہونے میں دو مہینے تو باقی ہیں نا تو اب تھوڑے دنوں کے لیے روک لیں اپنے ترقیہ آدی اخراجات کو تھوڑا نقصان ہوگا دو مہینے کی بات ہے نا پھر بجٹ آ جائے گا جون میں نئی چیز نئی پالیسی شروع جائے گی پیسہ آ جائے گا ترقیہ آدی اخراجات ہمیشہ کرتے رہیں آپ کر لیں تھوڑا روک لیں اس میں سے پیسے آدی بچ سکتے ہیں کچھ جو غیر ترقیہ آدی اخراجات ہیں شانہ اخراجات ہیں وہ ابھی تک جن کی حکومت گئے گیا ارسا ہو گیا ابھی تک میں انہوں نے گاڑیاں واپس کی ہے گھر خالی کیا ہے ان سے رسول کریں سارا بھئی تو میرے کہنے ہی نظر ہونا چاہیے کہ آپ اپنوں پر بھی تھوڑی سن سختی کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت لوگ پھر احساس کریں گے کہ بھئی ہاں یہ چیز ہو رہی ہے تو ہر چیز مینج ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر ایک کھلواری کرنا ہے جو پاکستانی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اشرافیوں کو نوازنا ہی دو کھیل دلنا ہے کھلوار کریں معیشت سے اپنے سیاسی مفاد کے لیے جس کے لیے آپ نے سلامتی کے لیے استعمال کیا اور بلکل صحیح کیا اور اشرافیوں کو نوازنا ان دونوں چیزوں پر چلنا ہے مشکل فیصلہ اس کو کہتے ہیں یہ جو اشرافیہ ناراض ہو جائے ہیں عوام کو اچھلنے کے لیے مشکل فیصلہ نہیں ہوتا وہ تھوڑے دن کے بعد ایک آت کوئی دہشت گردی کی وعدات ہو جاتی ہے جو اب آپ دیکھئے کہ آپ پاکستان دشمن قوت ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہی ہیں دلوستان میں بھی کر رہی ہیں کراسی میں بھی کر رہی ہیں سالی نداروں پر بھی کر رہی ہیں یہ آپ کی سلامتی کو خطرہ یہ آپ کی سلامتی پولیسی میں کیا ہے اس کا سلامتی پولیسی جو بنی ہے وہ تو صحیح بنی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تو عوام کو امپاور کرنا تھا آپ تو عوام کو کچل لے ہیں تو جو آپ نے نکتہ یہ اٹھا ہے دہشت گردی کا یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں ادھر آپ کے معیشت کیک ہو رہی ہے ادھر تعلیمی اداروں نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم کو بھی نقصان پہنچانے جا رہے ہیں تو پہلی بہت زیادہ ہمارے یہ ہے وہ اچھا ڈاک صاحب یہ جو سیاہ امپورٹ کو ہم کنٹرول کریں اور یہ ٹیکس ایمنیسٹری کے تھرو جو ہم نے کیا ہے وہ پیسے جس نے نہیں دیے اس کو ہم وہ کریں ان کے ملکیتیں ضبط کریں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ستر لاکھ کبھی ڈیڑھ کروڑ کا فگر آتا رہا ہے مختلف وقتوں پہ یہی شوقت ترین یہی شوقت عزیز یہی جو ہے دیتی رہے ہیں کہ ہم نے ایف بی آر نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے لوگوں کے ٹریولنگ اور ان کی بچوں کی اسکولنگ اور ان کی ہوتلنگ اور اسے تو وہ ٹیکس نیٹ میں ہم لا رہے ہیں پھر اس سے یہ ہو جائے گا وہ لوگ کب ٹیکس نیٹ میں آئیں گے کیوں نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا کہ اسکولوں کی فیس کے دل لائے بہت بات کی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ان کو کرنا چاہے ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ جو لوگوں نے قومی بچت میں پیسہ لگایا ہے ہیوز امانٹ سے جو بینکوں میں پیسہ ہے کئی ہزار 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 روپے کیوری وہ ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے کئی ہزار آپ کو سکولوں کی چکر میں پڑھنے کی ضرور کیا ہے آپ بینکوں سے کہیں کہ جی پچاس ہزار روپے یا ایک لاکھ روپ ایسے زیادہ کے جو دپوزک ہیں ان کو بھیج لیں ایف بی آر سے کہیں جی بتانے یہ ڈکلیئر ہے کہ نہیں ہے یہ گاڑیاں پراپرٹیز جاہدانیں بیلڈنگیں جو ہے اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ بارڈز پر پیسہ لگاتے ہیں یہ وہ چیزیں افراد کو پکڑے ہیں ہم اخراجات کو بہت لمبا کام ہے افراد کو پکڑے ہیں افراد سے آپ ٹیسٹ رہے ہیں وہ افراد کو نہیں لینا چاہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ جو ڈراما چل رہے ہیں نا فیسکول کی فیس کا یہ تو دس سال کے چل رہے ہیں مجھے یاد ہے اب سے بہت پہلے انہوں نے پرافٹ جو سود ملتا ہے بینکوں سے اس کے منافعے پر رولڈنگ ٹیسٹ لگایا ہم نے پوچھا ہی کیا کر رہے ہیں ہم جدے دی اس ٹیم میں پتہ سے جائے گا کہ اس کو اتنا منافع ملا تو اس میں اس کا ڈپوزٹ ہوگا تو اس کو ہم پکڑیں گے جاستر نہیں پکڑا تو یہ سارے درمیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے نہیں ہو رہا یہ کھلوار کر رہے ہیں مہیشت کے بڑی بڑی مہربانی ڈاک صاحب آپ نے میڈوہین کے ناظرین ڈاکٹر شاہد السن صدیقی صاحب ملک مہربانی ڈاکٹر شاہد سنگڈوہار مہیشت جہار سنگفتگو تا مدید سنگڈ پروگرام وقت پورا ہوتے تو پہنے میں زبان فیازناش کے ناجاز سدائیں گا